اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض و انیوارد قرار دی ہیں قطعہ پرتیک نماز کے لیے نشچت و گیات سمیں نردھارت کیا ہے اتہ سمیں کے پرویش پرو پڑھی گئی نماز اب پریابت اوامنا کافی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نیسندہ نماز ایمان والوں پر نردھارت سمیں پر انیوارد کی گئی ہے زہر کی نماز کا سمیں سورج کے زوال سے ارثات سورج کے بیچ آسمان سے پشچم کی اور ڈھلان سے آرمب ہوتا ہے تتہا اس کا سمیں پرتیک چیز کی چھایا لمبائی میں اس کے برابر ہو جانے تک رہتا ہے تتہا مستحب ارثات وانچنی یہ یا ہے کہ زہر کو اس کے پرتھم سمیں میں پڑھا جائے کنٹو یدی پر چند گرمی پڑھ رہی ہو تو اس کو دیری سے پڑھنا مستحب ہے تاکہ دھوپ کی بھی شنطہ کچھ کم ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتھن ہے یدی پر چند گرمی پڑھ رہی ہو تو نماز کو تھنڈے سمیں میں پڑھو کیونکہ گرمی کی بھی شنطہ جہنم کی آگ کی بھاپ سے ہوتی ہے اثر کی نماز یہی وہ نماز ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے اس کتھن میں صلات الوسطہ ارثات بیچ والی نماز کہا ہے حافظوا علی الصلاوات والصلاة الوسطہ وقوموا للہ قانتین تتہا اس کا دو سمیں ہے پھر یہ سمیں جو کی زہر کا سمیں سماپت ہونے سے لے کر سرج کے پیلا ہونے تک رہتا ہے وہ اس پرکار سے اس میں پریورتن آ جائے تتہا زمین اور دیواروں پر پیلا پن دکھائی دے اس پر تھم سمیں میں اثر کی نماز پڑھنا مستحب ہے تتہا دوسرا ہے مجبوری کا سمیں جو کی سرج کے پیلا ہونے سے لے کر سریاست ہونے تک رہتا ہے اس کو مجبوری کا سمیں اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ اس سمیں سے ادھک دیر کر کے اثر کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے سوائے کسی وشیش آفشکتہ کے یدی کسی ویقتی کو مجبوری ہو تو دیری سے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں تتہا یہ کہا جائے گا کہ اس نے نماز کو سریاست سے پہلے ہی پڑھا ہے تتہا مغرب کی نماز کا سمیں سرج است ہونے سے لے کر شفق احمر ارثات سانج کے جھٹ پٹا کے سمیں دکھنے والی لالی کے ڈوٹنے تک ہے تتہا مغرب کو پر تھم سمیں میں پڑھنا مستحب ہے سوائے حد کا احرام باندھے ہوئے ویقتی کے لیے مزدل فاقیرات کو چھوڑ کر چمانچہ وہاں مغرب کی نماز کو دیری کر کے پڑھنا سنت ہے تاکہ اسے عشاقی نماز کے ساتھ ملا کر ایک ساتھ پڑھ سکے عشاقی نماز کا سمیں شفق احمر کے ڈوبنے سے آرند ہوتا ہے تتہا آدھی رات تک رہتا ہے اور یدی کٹھنائی نہ ہو تو اسے انتیم سمیں سے کچھ پہلے ادا کرنا مستحب ہے تتہا عشاقی نماز سے پہلے سونا ایم اس نماز کے بعد انعوشیق بات کرنا مکروح ارثات آپ پھریا ہے ابو برزہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے قارن جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاقی نماز کے پروح سونا تتہا عشاقی نماز کے پسچات بات کرنا ناپسند کرتے تھے فجر کی نماز کا سمیں دوسرے فرد کے نکلنے سے لے کر سورج نکلنے تک رہتا ہے تتہا اس کو پر تھم سمیں میں ادا کرنا مستحب ہے اتہا جب فجر نکلنے کا وشواس ہو جائے تو نماز کو اس سمیں ادا کرنے کا پریاز کرنا چاہئے کیونکہ یہ سر و شکتیمان اللہ کے نکت سب سے پیری کرموں میں سے ایک ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ورنگیت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نکت سب سے پیری کرم کونسا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے سمیں میں ادا کرنا